اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹی وی اور میں ہوں بابر انایت آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں قربانی کرنا اس کی کیا تعبیر ہے اس بار میں حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اونٹ یا گائے یا بکری کی قربانی کی ہے دلیل ہے کہ اگر غلام ہے تو آزاد ہوگا اور اگر رنجو بلا اور زہمت میں گرفتار ہے تو شفا پائے گا اور اگر بند میں ہے تو خلاصی پائے گا اگر درویش ہے تو مالدار ہوگا خوف میں ہے تو امن میں ہوگا کرزدار ہے تو کرز سرخرو ہوگا اور اگر حج نہیں کیا تو حج کرے گا اور اگر دیکھے کہ لوگ جنگل میں قربانی کے لیے گئے ہیں تو دلیل ہے کہ وہ لوگ جس چیز سے ڈرتے ہیں امن میں ہوں گے اور اگر قید میں ہوں گے تو خلاصی پائیں گے اور اگر قید اور تنگی ہے تو فراخی سے بدلے گی خاص کر اگر یہ خواب عید قربان کے نزدیک ہے تو اس کی تعویل جلدی ظاہر ہوگی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ قربانی کا گوشت لوگوں کو تقسیم کیا ہے دلیل ہے کہ وہاں مالدار شخص مرے گا اور اس کا مال تقسیم کریں گے اور اگر دیکھے کہ لوگوں نے گوشت چرایا ہے دلیل ہے کہ حق تعالیٰ پر جھوٹ بولے گا اور خواب میں قربانی بشارت ہے اور اگر عورت خواب دیکھے تو اس کے سہلے فرسند پیدا ہوگا حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خواب میں قربانی کی تعویل چھے وجہ پر ہے اول خوف دوئم مراد اور حاجات کا حاصل ہونا سوئم خیر و برکت چہارم چھٹے تک کہت اور تنگی کا زوال ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں اپنے کسی نام کا مطلب جاننا چاہتے ہیں یا اپنے ستارے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ